اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سٹیجنگ ویڈ کرین گئر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سادہ ویلوٹ کے سوٹ کو آپ لیسوں کی مدد سے کس طرح سے پارٹی ویڈریس بنا سکتے ہیں وہ بتاؤں گی کیونکہ شادیوں کا سیزن آرہا ہے اور ویلوٹ بہت زیادہ ان ہیں تو آپ اس طرح ہوت کپڑا لے کر بنا سکتے ہیں ویلوٹ کا سوٹ تو اس کے لئے دیکھیں میں نے ویلوٹ کی کمیز کی کٹنگ کی ہے اور اس کا کلر میرا ترکیش بلو ہے یعنی کہ جو فیروزی سے بلو کا کلر ہوتا ہے نا وہ اس لئے میں نے آپ کو الٹی سائج سے دکھایا تاکہ آپ کو کلر اچھے سے سمجھا جائے باقی آپ اپنی مرضی سے بھی کلر لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے فالڈن بکرم لی ہے اور اس کے اوپر ہم نیک کا نشان لگائیں گے ہم چار انچ لیں گے لیکن ہم نشان ساڑھے تین انچ پر لگائیں گے تاکہ جب ہم اسے پھلا کر لگائیں گے تو ہماری گلائی اچھی آئے گی اب نیک کی گہرائی کا نشان ہم لیں گے ساڑھے سات انچ اور ایک نیچے اور نشان لگائیں گے وہ ہم لگائیں گے اٹھارہ انچ پر تو یہ دیکھیں یہ میں نے تین انشان لگا لی اس طرح سے یہ نشان لگانے کے بعد اب میں اس کو راؤنڈ بناوں گی اس طرح ہم نے سیدھی لائنیں کھینچ لیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے اسے اس طرح گلائی ڈے لیں گے یہ دیکھیں گلائی آگے اس کے بعد نیچے تک ہم ویسے ہی ایک چھوٹی سی لائن لگا دیں گے اب یہاں سے میں نے نیک کی گلائی کٹنگ کر لی اور اب نیچے اٹھارہ انچ کے نشان سے بھی ہم یہاں سے بکٹم کو تو آدھا آدھا انچ چھوڑتے ہوئے کٹ کر لیں گے اور اب اس کے درمیان سے بھی میں ایک پوائنٹ کے جتنی بکروں کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں سے ایسے بھی کٹ لیں گے اس طرح سے یہ ہماری نیک کی کٹنگ ہو گئی یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کوئی بھی سادہ سیمپل لون کا یہ کٹنگ گیا رہا گیا کپڑا لے لی جئے گا اور اسے پریس کر کے اس کے اوپر ہم اپنے نیک کو چپکا دیں گے آپ یہ دیکھیں گے انڈ پہ یہ ہمارا بہت اچھا خوبصورت سر ڈیسن ڈریس تیار ہوگا اور اس کی جو مجھے کاسٹ آئی ہے وہ مجھے فل سوٹ کی جو کاسٹ آئی ہے وہ پانچ ہزار آئی ہے یعنی کہ اس میں ٹراؤزر بھی شامل ہے ساری لیسز بھی شامل ہیں اس میں اس کا دوبتہ اس کے پلو بغیرہ اس کا فیتہ سب ہی کچھ شامل ہے اس لئے یہ آپ کا پانچ ہزار میں بہت اچھا پارٹی ویڈریس بن جائے گا آپ شادیوں پہ اس طرح بہت آسانی سے کسی ٹیلو کو دے کر یا ہوت بھی بنوا سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ ہم نے بکرم کو گلے کو چپکا لیا اور ہم نے اس کے درمیان وقفہ رکھا ہے آٹھ انچ یعنی کہ جو درمیان ہے اس کی دونوں سائیڈوں سے چار چار انچ کا وقفہ ہونا چاہیے اور اب ہم اس کی سائیڈوں پہ کوارٹر انچ کپڑے ایکسٹرا رکھیں گے اور باقی سارے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کپڑے کی کٹنگ کر لی اس کے بعد ہم اسے درمیان میں سے اس طرح فول کریں گے اور پریس کے ساتھ ایک ٹیپ بٹھا لیں گے جیسے ہم نارمل کسی بھی نیک کے لیے ٹیپ بٹھاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی سائیڈوں سے جو کپڑا ہے میں اسے فول کر لوں گی اور کارنر پہ بھی کٹ لگا لوں گی دیکھیں اس طرح سے پھول گلے کو ہم نے پھول کر لیا اس کے بعد ہم اس کی گلائی کو درمیان میں ہم نے تیہ بٹھائی تھی کمیز کو کھولیں گے اور کمیز کی جو درمیان والی تیہ ہوگی ہم ویلوٹ پر بہت زیادہ تیہ نہیں بٹھاتے کیونکہ وہ اس کی شائن وغیرہ اس طرح نہیں رہتی زیادہ پریس نہیں کر سکتے تو اس لئے آپ نے اس کے درمیان کو خود ہی دیکھ کے اس کے اوپر گلے کو اچھی طرح درمیان میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم بکرم کے ساتھ سلائے لگاتے جائیں گے اور میں آپ کو ایک ویلوٹ کی ایک اور اچھی ویلوٹ خریدنے کی پہچان میں داتی ہوں کہ ویلوٹ کے ساتھ جو کنی ہوتی ہے اس کے اوپر پانچ ہزار تین ہزار یا نو ہزار اکثر لکھا ہوتا ہے تو جتنی مطلب زیادہ ہزار ہوں گے اتنی ویلوٹ اچھی ہوتی ہے یعنی کہ تین ہزار سے پانچ ہزار اور پانچ ہزار سے زیادہ اچھی نو ہزار والی ویلوٹ ہوتی ہے جیسے کہ میری یہ جو مکمیز بنا رہی ہوں اس کی کنی کے اوپر نو ہزار لکھا ہوا تھا تو یہ ویلوٹ کافی اچھی ہے اس لئے آپ ویلوٹ حریدتے وقت یہ حیال لکھئے گے کہ اس کی کنی کے اوپر کتنے ہزار لکھا ہے تو پھر آپ کو اس طرح سے ویلوٹ کی پہچان ہوگی اچھی ویلوٹ ملے گی آپ اس کو لے کے چاہے اس کے اوپر امبرادری بھی کروائے تو وہ اچھی بنے گی اور اس کی گریس بھی نکلے گی اور اب یہ دیکھیں بکرم کے اندر سے ہم نے کوارٹر نیچے ایکسٹرہ کپڑا کٹ لیا ہے اور نیچے سے بھی ہم اس کے کٹ کے درمیان میں اس طرح بکرم کے درمیان میں سے کٹتے جائیں گے اور یہاں پہ جو اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ میں دونوں کانوں کی طرح فلکر کے کٹ لگاؤں گی اور اسے فول کروں گی اب یہ دیکھیں یہ والا جو کپڑا ہے میں اس کو بھی کٹ کے پریس کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے پریس کر لیا اس طرح سے ہمارا گلہ پریس ہو گیا اس کے بعد شموز کی آپ دو انچ کی چوڑی پٹی لے جیے گا اور اس کے اندر ہم نے اس طرح سے ایک سائیڈ پر دوری رکھ کے سلائی کر لیا اور دوسری سائیڈ سے بھی کپڑے کو فول کر کے سے ایک پٹی کی طرح شکل دے دی ہے یعنی کہ جیسے ہم نارمل نیک وغیرہ کو پائپنگ لگاتے ہیں اگر آپ کو نیک کو پائپنگ لگانے نہیں آتی تو اس کے ویڈیوز بھی میرے چینل پر ہیں کہ آپ کیس طرح نیک کو پائپنگ لگا سکتے ہیں اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے یہ پٹی بنا نمتائی ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو آئیڈیا ہے جو میرے پہلے ہی سبکرائبر ہیں وہ ان کو یہاں سے ایسے ہی دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا اب ہم ویلوٹ کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اپنی دوری کو رکھتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب یہاں سے ہم اپنی پائپنگ کو دیکھیں اس طرح موڑ لیں گے اور سیدھا پائپنگ کو لگاتے جائیں گے یہ ویلوٹ ہے آپ کو لگانے میں ہو سکتا ہے اگر آپ بلکل بگنر سلائی میں ہیں تو آپ کو لگانے میں تھوڑی دکت ہوگی لیکن یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ سلائی کریں گے تو آپ سے آسانی سے سلائی میں ہو جائے گا اب یہاں سے دیکھیں ایکسٹرا پائپنگ ہم نے کٹنگ کر لی اور دوسری سائی سے بھی ہم پائپنگ کو برابر میں رکھتے ہوئے اس طرف سلائی لے آئیں گے اور اس طرف بھی پائپنگ کو اسی طرح لگاتے جائیں گے اس طرح آپ کی گلے کے اوپر پائپنگ لگ جائے گی اور ویلوٹ کی جو میں نے آپ کو ٹرک بنائی ہے آپ وہ کسی سے پوچھ بھی لے جیے گا اور اگر پوچھنا نہیں ہے تو آپ خود بھی اگر ایسے کسی ویلوٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کی صحیح آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ویلوٹ کتنی اچھی ہے ویلوٹ جتنی اچھی ہوگی سوٹ کی گریس اتنی اچھی ہے آئے گی سلائی اچھا ہوگا آپ کا دیکھے گا بھی اچھا آپ اینڈ پہ دیکھیں گے یہ ڈریس میرا بہت اچھا بن گیا ہے پانچ ہزار میں فل ڈریس منہ ہے ہمارا ایسا نہیں کہ صرف شرٹ پیس ہماری پانچ ہزار میں بنی ہے یہ دیکھیں اس طرح پائپنگ لگا دی اس کے بعد ہم اس کی ایک پیر کے وقفے پہ سلائی لگاتے جائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں شموز کی میں نے سیدھی پٹی لیا ہے اور اسے اوپر سے اس طرح فولڈ کیا ہوا ہے اب اس پٹی کو میں یہاں پہ نیچے رکھوں گی اور پیر کی سلائی لگاتے جاؤں گی اس طرح آپ کا گلہ یعنی کہ آپ کی پاٹنگ جو ہے وہ بند بھی ہو جائے گی اور آپ کا صفائی سے بھی بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب دوسری سائیڈ سے بھی میں دونوں پائپنگ کو اس طرح بلکل جوڑ کے ایک ساتھ ملا کے فینشنگ کے ساتھ رکھوں گی اور سلائی لگاؤں گی اور یہاں پہ بھی ہم پیر کی سلائی لگا کے اس طرح ہمارا گلہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں گلہ کمپلیٹ ہو گیا گلہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں ریپریس کرتے ہوئے یہاں سے میری تھوڑی سی جو ویلوٹ ہے وہ جال گئی ہے یہ میں آپ کو ٹرک بھی بتا رہی ہوں کہ آپ اگر اس طرح کوئی جال جائے اللہ نہ کرے آپ کا جلے لیکن اگر آپ کا اس طرح جال جائے تو آپ اسے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سادھا ریبن جو شائن والا ملتا ہے اکثر آپ کو لیسیز بغیرہ کی شعب سے یہ مل جائے گا اس کی اگر اڑائی تقریباً ڈیر ڈینچ ہوتی ہے تو اس میں نے ریبن کو لیا ہے اور دونوں سائیڈوں سے اسے فولڈ کرتے ہوئے یعنی کہ پریس کر کے فولڈ کیا ہے اور آدھا انچوڑا بنا لیا اب میں اس کے گرد یو ایچ کی مدد سے لگا لوں گی جس سے ہمارا یہ سراح بھی کور ہو جائے گا اور ڈیزائن بھی بن جائے گا چلے میں اب چپکا کے آپ کو بتاتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ اسے پورے گلے کے گرد تقریباً آدھا انچ کے وقفے پہ اس ریبن کو رکھ کے یو ایچ سے چپکا لیا اس کے بعد میں اب اس کے اوپر سلائی لگا رہی ہوں یہ چپکانا زیادہ مشکل نہیں تھا آپ کو اسے گلے کے ساتھ ساتھ میں ریبن کو رکھنا تھا اور یو ایچ کی مدد سے اسے اٹیچ کر دینا تھا اس طرح میرا جو وہ جلے کا نشان تھا وہ بھی چلا گیا ہے یعنی کہ چھپ گیا ہے اور گلے پر ڈیزائن بھی اچھا بن گیا ہے اس طرح اگر آپ سے کبھی سٹریچنگ میں گلتی ہو جائے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے میں سلائی فل کونے تک لے کے جاؤں گی تاکہ ہمارا ریبن اچھی طرح بیٹھ کے سلائی ہو آپ کو اگر ایسا شائن والا ریبن نہیں ملے تو آپ سادھا ریبن بھی کوئی لے سکتے ہیں لیکن اس میں شائن تھی اور اس کی چڑھائی بھی زیادہ تھی اس لئے میں نے اسے دونوں سائڈوں سے فورڈ کار کے آدھا انچ کر لیا اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اسے فل چوڑا بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرح نیک تیار ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کے تیرہ اور پچھلا گلہ بھی سلائی کر لیا ہے اور فٹنگ کے بھی سلائی لگا لیا ہے کیونکہ یہ تو سادھری جیسے کمیس سلائی کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے کیا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ٹسل ہیں ان کے اوپر میرر والے یہ بہت پیارے ٹسل ہیں یہ یہاں پہ اس طرح میں پائپنگ کے اوپر راک کے اوپر آپ تین یا چار لگا سکتے ہیں میں نے چار سے دی جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ لگ رہے ہیں تو اب میں اسے لگاؤں گی صرف تین ہی یہ دیکھیں اس طرح ایک درمیان میں راک کے میں تین لگا دوں گی آپ کی اپنی چائز ہے یا آپ کے ٹسل کے سائز پر بھی ڈپینڈ ہو سکتا ہے کوئی سائز کتنا بڑے اس کے بعد کمیس کی نیچے یہ جتنی ہماری تیار لینڈ تھی اس لمبائی سے ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر کے میں نے یو ایت سے چپکا دیا ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس کے بعد جو میں لیس لگاؤں گی اس کے پر سلائی لگاؤں گی اس سے یہ ہمارا سلائی ہو جائے گا اس لئے میں نے ابھی ترپائی ہے اس کو سلائی نہیں کیا بلکہ چپکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے لیس لی ہے یہ آپ کو جیسے کوئی بھی نارمل چاپ ہوتی ہے لیس لگا لی آپ کو وہاں سے یہ لیس اس طرح کی کوئی بھی گولڈن کلر میں مل جائے گی اچھا سا اپنے ڈیزائن پک کرنا ہے یہ آپ کی اپنی چائس ہوگی اس طرح میں جائے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بہت اچھی گولڈن لیس مل گئی تھی تو یہ ہماری لیس سے ایکچیلی کافی زیادہ مہنگی آئی تھی اس کی وجہ سے سوٹ کی کافٹ ہماری پانچ ہزار ہو گئی ہے ورنہ ہمارا یہ بہت آسانی سے اس سے بھی سسٹرہ بن جانا تھا اس لئے آپ لیس اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کی لیس کی قیمت کام ہوگی تو آپ کا سوٹ بھی کام قیمت میں بنے گا اب اس کے نیچے یہ دیکھیں میں نے یو ایچ لگا کے لیس کو چپکا لیا اور اوپر پریس کالیں گے جس سے ہماری لیس اچھی طرح اس کے اوپر بیٹھ جائے گی اور پھر ہمیں سلائی میں دکت نہیں ہوگی اور میں سلائی لگاؤں گی اب میں فل اس کو یو ایچ سے چپکا لوں گی بہت آپ یہ دیکھیں میں نے یو ایچ لگا کے اپنی پوری لیس کو اچھی طرح سے چپکا لیا ہے اور اب میں آپ کے اوپر اس کو سلائی لگانا بتا ہوں گی اب شوری سے سلائی ایسے ہی پیر کو بٹھا کر لگائیں گے جیسے ہم نارمال سلائی لگاتے ہیں اس کے بعد اپنے پیر کو اٹھا لیں گے اور نیچے سے مشین کو چلاتے جائیں گے اور پھول کو نیچے سے اس طرح سے ہلا کر جس طرح بازار سے لگاتے ہیں اس طرح آپ کو یہ لیس لگ جائے گی میں آپ کو یہ ٹرک بتا رہی ہوں آپ بازار سے اس طرح کی لیس لگوائیں تو وہ آپ کو آرام سے اس کا لگانے کا دو دائی سو تین سو رپیہ لے لیتے ہیں اور ان کی مشین ہی اس طرح کی ہوتی ہے اس کا پیر ہوتا ہے انہیں صرف نیڈل ہوتی ہے یعنی کہ سوئی ہوتی ہے جس کی مدد سے پھول کپڑے کو ہلاتے ہوئے وہ بھی اسی طرح لگاتے ہیں میں آپ کو سان سے طریقے سے بتا رہی ہوں آپ یو ایچ کی مدد سے اپنی لیس کوئی بھی لیس ہو یا ڈیزائن ہو اس کو چپکائیں اور اس کے بعد اپنے مشین کا پیر اٹھا دیں اور نیڈل کی مدد سے نیچے سے یعنی کہ آپ نے پیر دبا کے مشین کو چلاتے جانا ہے اور نیچے سے جدر آپ نے سلائل لگانے اس ڈیزائن کو اسی طرح گھماتے ہوئے سلائل لگاتے جانے میں ابھی آپ کو یہ اولٹی سائٹ سے بھی دکھاؤں گی کہ ہمارا بہت ہی فینشنگ سے لیس لگی ہے کوئی بھی دیکھیں آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ گھر میں لگائی ہے ایسے ہی لگے گا آپ نے مشینی یا بزار سے لگوائی ہے اتنی اچھی اس کی فینشنگ آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اولٹی سائٹ پہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت یہ یو ایچ کے نشان ہے لیکن یہ اس کے ٹانکیں دیکھیں آپ ریل میں دیکھیں تو آپ کو صحیح ایسے لگایا جیسے مشین سے لگوائی ہے یہ بہت اچھی فینشنگ سے ہماری لگائی ہے اس طرح آپ گھر میں لگا سکتے ہیں آپ کو بزار میں پیسے دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس طرح سے فل میں نے سلائل لگا لیا یعنی کہ پوری لیس کے اوپر اور اس کے بعد اس کے سائٹ ڈپل میں شموز کی پائپنگ لگاؤں گی آپ چاہیں تو پائپنگ جامعوار کی لگا سکتے ہیں یعنی شموز کی لگا سکتے ہیں آپ کی اپنی چائز ہے اب یہ دیکھیں دو انچوڑی پٹی لیا ہے اور اس کے اندر ہم اس طرح ڈوری رکھ کے ہلکی سی سلائل لگائیں گے یعنی کہ تھوڑی سی سلائل لگاؤں گے سنگل پیر کی مدد سے اور اس کے بعد میں اپنی کمیز کے چاک کو یہ دیکھیں اس طرح ڈوری کو سیدھا کارلوں گی اور کپڑے پول کارل کے کمیز کے چاک میں کمیز کو نیچے کارل کے آپ جس طرح سے بھی پائپنگ لگاتے ہیں اگر آپ کو پائپنگ نہیں لگانے ہی آتی کہ کس طرح چاک پر پائپنگ لگاتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح ایک سلائل میں آسانی سے فینشنگ کے ساتھ ہماری پائپنگ لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سلائل بھی کہ بہت بھریک ہماری پائپنگ آئے گی ایسا نہیں ہے کہ ایک سلائل ہے تو وہ موٹی لگے گی یہ دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں میرے کمیز کے چاک ختم ہو رہا ہے اور یہاں پہ فٹنگ کی سلائل کی طرف جو اندر والا کپڑا ہے وہاں پہ ہم ایسے سیدھا پائپنگ کو لے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جس طرح نارمل پائپنگ جلاتے ہیں ویسے ہمارے سورٹ میں کہیں بھی شموز نہیں ہے صرف میں نے پائپنگ وغیرہ کیلئے شموز کو استعمال کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں دوسرے چارک پہ بھی پائپنگ لگا لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پائپنگ لگانے کے بعد یہ ہمارے بازو ہے اور بازو میں نے بنائے ہیں بیل بوٹم یا امبریلہ آپ کہنے ہیں جیس طرح بازو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ آگے سے کھلے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کھلے نہیں ہوتے مطلب صحیح فٹنگ میں ہی آتے ہیں تو آگے سے میرے بازو تقریباً ساڑھے ساتھ یہاں آپ آٹھ ہنچ کھلے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ میری جو لیس تھی اگر اس میں بازو تنگ ہوں گے تو ایک دو پھول آئے گا کلائی کے اوپر وہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ بازو آگے سے کھلے رکھئے گا اور پیچھے سے وہ بالکل نارمل فٹنگ میں آئیں گے تو آپ کی کمیز کے ساتھ ایسے بازو بہت اچھے لگیں گے اب اسے میں کمیز کے ساتھ ٹیچ کرنوں گے اس کے بعد آپ کو اپنا ڈریس پہن کے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہمارا بہت اچھے سے یہ ٹوٹل ڈریس تیار ہو گیا ہے بیورز یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میں نے اس کی کیپری کے اوپر بھی یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں نیکسٹر اپلوڈ کروں گی اس کے لئے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ اگلی ویڈیو بھی دیکھ سکے اور یہ دیکھیں کیپری کے اوپر بھی ڈیزائن بان گیا اور بہت اچھے سے یہ آپ کی کمیز تیار ہوگی یہ جیئر میں بھی اتنی اچھی لگری تھی اس کا دبٹہ بھی بہت اچھا ہے تو آپ کو تھامنیل میں دبٹے کی پچھر بھی میں لگا دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے دبٹے کو ہم نے کچھ نہیں کیا صرف سائڈوں پہ پلو لگائے ہیں اور سامنے جو ہم نے فیٹہ گلے کے اوپر شائن والا لگائے ہیں وہ ہی فیٹہ لگائے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا بھی آپ کو پتہ ملے تھانک یو اللہ حافظ ملے تھانک یو اللہ حافظ